اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب حیریت سے ہوں گے کسی بھی قسم کا سخت سے سخت درد ہو جیسے گھٹنا کا کمر کا کونی کا مطلب کہ ہڈیوں کا درد ہر قسم کا درد جڑ سے ختم ہو جائے گا صرف پانچ منٹ میں انشاءاللہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایڑی کا درد ان سب دردوں کے لیے آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک بہت زبردست سا گریلو نسخہ اس نسخہ کو بنانے کے لیے آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اس ریمیڈی کی آج مجھے گھر میں ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہو تو اس مسئلے کا آپ حل نکال سکے اور اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھا سکیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھے تاکہ اس طرح کا مسئلہ کوئی آپ کے ساتھ ہو تو اس مسئلہ کا حل نکال سکیں آج کی جو ہماری خاص ہڈیاں اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے ریمیڈی ہے اس میں جو چیز استعمال ہونے والی ہے وہ ہے یہ آگ کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کا پودا جو ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے کے جو ہے پھول ہوتے ہیں پھول جو ہے وہ میرے آج سے ٹوٹ گئے تھے تو میں نے رکھ لیے تاکہ پیچان کے لیے میں آپ کو دکھا سکوں کہ آگ کا پودا اس طریقے کا ہوتا ہے اور دوسری جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ایلو ویرا ایلو ویرا جو ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیاں کے اندر ایک گریس پیدا کرتا ہے تو ایلو ویرا کے ہمیں چاہیے صرف دو چمچ تو اس طریقے سے سائیڈوں سے جو کانٹے ہیں ایلو ویرا کے ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور اوپر جو چھلکا ہے اس کو بھی چھری کی مدد سے اتار لیں گے اور ایلو ویرا کا جو پودا ہے وہ گھر میں لازمی لگانا چاہیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ایلو ویرا کا جیل بھی بزار سے مل جاتا ہے لیکن ہم نے گھر کے اندر ایک پلانٹ لگا رکھا ہے تو ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ایک دو پتیاں توڑ کر ہم استعمال کر لیتے ہیں ایلو ویرا کا پلانٹ گھر میں لازمی لگانا چاہیے ایلو ویرا سے سو بیماریوں کا علاج ہے تو اس طریقے سے چھری کی مدد سے ہم ایلو ویرا کا جیل نکال لیں گے اور چمچ سے میش کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کا جیل بنا لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ چمچ سے اس کو میش کرتے جائیں اور دو سے تین منٹ کے اندر یہ آپ کا جیل بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ ہڈیاں میں بہت اچھی گریز پیدا کرتا ہے اس کا ایک ٹکڑا ہمیں نہار مو پانی کے ساتھ لازمی کھانا چاہیے تاکہ آپ کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہیں ابھی اس ریمیڈی میں دوسری چیز جو جائے گی وہ ہے حلدی حلدی سے ستر فیصد بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے حلدی سے گہرے سے گہرے زخم بھی بہت جلدی بھر جاتے ہیں اگر اندرونی گہری چوٹے آئی ہوں کسی کو تو دودھ کے اندر ملا کر حلدی کو پیئے اس کی جو اندرونی چوٹے ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس ریمیڈی کے اندر ہم دو چمچ حلدی کے شامل کریں گے تو ایک چمچ میں نے پہلے ڈال دیا تھا اور ایک چمچ ابھی آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں اب ہم لیں گے دیسی گڑ گڑ ایک قدرت کی بہت بڑی نحمت ہے گڑ کو حکمت میں دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گڑ آپ کی ہڈیوں پٹھوں اور اصحابی کمزوری کو دور کرتا ہے اصل گڑ اس طرح کا ڈارک کلر کا اور کیمیکل سے پاک ہوتا ہے تو گڑ کو ہم نے پیس کر اس طرح سے اس کو پاودر بنا لیا تھا ابھی ایک بڑا چمچ بر کر اس کے اندر گڑ کا شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مطلب کہ اس کو پھینٹیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایک ہمارا جل بن کر تیار ہو جائے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی اور ہڈیوں کے درد کو دور کرنے والی ایک ریمیڈی بن کر تیار ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اس کے اندر گریس ہے یہ گریس جو ہے آپ کی ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے اگر آپ کے گھر میں سرسوں کا اولی وائل یا بادام کا تل کا کوئی بھی تیل ہو تو ایک چمچ آپ اس کے اندر وہ شامل کر دیں میرے پاس سرسوں کا تیل تھا تو ایک چمچ وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ابھی اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے کیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں سائیڈ پر اور یہ ہے میرے ہاتھ میں دیسی آگ کا پودا شروع میں آپ سے میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے یہ ایک جنگلی پودا ہے اور ویرانوں میں آم پایا جاتا ہے کراچی کی سڑکوں پر بھی یہ مل جاتا ہے میں اس کو اپنے گھر کے قریب سے توڑ کر لائی ہوں زمانہ قدیم سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے آگ کے پتے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو بہت ہی اتیاد کے ساتھ آپ نے توڑنا ہے جب ہم اس کو توڑتے ہیں اس کے اندر سے ایک دودھ نکلتا ہے جو آپ کی سکن کے لیے اور آنکھوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اس سے آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے اس کو بڑے اتیاد کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے ہمیں چاہیے ہیں صرف دو پتے ریمیڈی کو استعمال کرنے کا طریقہ شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک منہ پرانا سا پین لے لیا ہے اس کے اندر میں سرسوں کا تیل ڈال دوں گی اور جو دو پتے میں نے آگ کے توڑے تھے ان کو دونوں طرف سے اچھے طریقے کے ساتھ میں گرم کر لوں گی ہلکی آنچ پر یاد رہے کہ ان پتوں کو جلانا نہیں ہے بس گرم کرنا ہے اُلٹ پلٹ کر دونوں طرف سے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ گرم کر لیں پانچ منٹ کے لیے تو ابھی ایک طرف سے یہ گرم ہو چکے ہیں تو دوسری طرف سے بھی ان کو گرم کر لیں گے آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ان کو گرم کرنا ہے جلانا ان کو بالکل بھی نہیں ہے پتے ہمارے گرم ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہاں پر میرے بیٹے کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی میڈیسن دی لیکن آرام نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ یہ ریمیڈی میں استعمال کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اچھے طریقے کے ساتھ پانچ منٹ تاکہ اس کا مساج کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو چیزیں ہم نے ڈالی تھی سکن کے اندر جز بجائیں اور جو پتے ہم نے آگ کے گرم کیے تھے ان دونوں پتوں کو ہم اوپر رکھ کر داگے کے ساتھ اچھی طرح سے لپیٹ لیں گے تاکہ یہ پتے اپنی جگہ سے ہلے نہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ان کو چوٹ لگ جاتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے گٹناوں میں ٹانگوں میں ٹکھناوں میں کمر میں کندے میں کہیں بھی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں تو بزرگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے جو بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کسی کے بھی جوڑوں میں درد ہو بڑا تکلیف دے ہوتا ہے ہڈیوں کا جوڑوں کا درد تو آپ یہ ریمیڈی استعمال کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر ایک دفعہ فائدہ نہ ہو تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں دوائیاں سے لاک درجے بہتر ہے جو ڈاکٹری دوائیاں ہوتی ہیں وہ کافی آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ دیسی ریمیڈیز استعمال کریں اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اب ہی ہمیں گرم کپڑا لیں گے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لپیٹ لیں گے اور رات بھر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے پتے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے کھس کے نہ اور صبح انشاءاللہ آپ کو بالکل آرام آیا ہوگا آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کو درد تھا ہی نہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کر تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ